بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہماری پہلی شائرہ ہیں وہ بہت خوبصورت شیر کہتی ہیں اور میرے شعبے میں ان کی انرجی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سائما کامران صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکریہ اوڈر بیجی ہونا تو سوٹ کر سکتی دی ملت کیوں نہیں کرتا میں کسی کترینہ تو کٹا کیوں ہوں واسی کترینہ زیادہ ہیں زیادہ ہیں زیادہ ہیں کترینہ سے زیادہ ہیں سوٹ میں نے اوترا اک نہیں لے کے دیندہ تی فرمایشہ میں نے آمار خان لیا کردہ میں نے کہیں دے میں نے ملانگالا گانا کر کے بہا ایمان میں کمرے دے ویچ شاہ جی کھلو کہ ملانگالا گانا شروع کیتے تو باروں بچے آگے انہوں نے آکے مہم بتیں گے بال چھڑی گے آپ مجھے اگر اجازت دیں آج نہیں میں تو انہوں نے اجازت دینی آج میرا بندہ نہ آ لے پچھلی بار ہی میں تو انہوں نے اجازت دیتی تو اسی ایک شیر دک ہے کہ میں نے پوری غزل سنا کے گئے آج کوئی اجازت نہیں آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے ان مہمان کو بلا سکوں جن کی نظم کے اوپر ہم نے پورا پروگرام جو ہے آج وہ ترتیب دیا کوئی اور بھی مہمان ہے ناظرین ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ ہمارے شعبے کا ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے سینئر ہیں وہ جب سنجیدہ شائری کرتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ کلیجہ نکال لیتے ہیں اور جب مزاہیہ شائری کرتے ہیں تو محفل کشت زافران بن جاتی ہے ان کی ایک بے پناہ معروف نظم ہے قدید پے کے جاہ نہیں بے کم آج کا پروگرام جو ہے وہ میاں اور بیوی کے انہی شکموں پہ ہے انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شوہروں کے شکوے کیا ہوتے ہیں شوہروں کے درد کیا ہیں شوہروں کی تکالیف کیا ہیں اور سائمہ ہمیں یہ بتائیں گی نجب بھی یقین ان اس میں اپنا حصہ ڈالیں گی اور محترمہ بھی میسیز زخمی میسیز زخمی یہ بتائیں گی کہ بیگمات کے گلے اور شکوے اور ان کے درد کیا ہیں ہمارے سے موجود ہیں زہر فخری صاحب آپ کی نظم میری سوانہ حیات ہے کدی تپے کے جانی بیگم اے دی پوری سوانہ حیات اتنی واہ حیات ہے واہ حیات سے یاد آیا اب ان سے کم ملے تھے پہلی بات ملے آسی اکترامنوں ایسی کوئی خاتون ہے کیا بھے حیات پیا اچھا آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے زہر بھائی سے شروع کرتے کیا ہوتا ہے کہ وہ دو لوگ جو شروع میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں دکھائے گیا ہے کہ ان میں سے بہت سارے کپلز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں تو محبت پہنچ لیا حصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب محبوبہ سے بیگم بنتی ہے تو پھر وہ دہشت گردی اصل یہ ہے ایسا تو نہیں کہ وہ مرد کی جو ایک سائیکی ہے یا ازلوں سے ڈیولپ ہوئی ہے اس کا بنیادی اس میں نہ ہو مگر اب جو پچھلے ڈیڑھ دو ہزار سال سے اس کو لگتا ہے کہ اچھا بھی میں نے ایک طرح سے اسے جیسے اب یہ میری ہو گئی ہے تو اب تو مجھے کوئی خاص اس کے لیے تغداؤ کرنے کی ضرورت تھی اب نے دیکھا کہ شادی کے بعد جو منگلی کے اور شادی کے درمیان چھوڑی کانٹے سے کھا 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 کے دکھاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں لیا روٹی پکھ لگی ہے تو کھڑی کمچ پہی ہے یعنی یہ لہجہ بدل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے مرد کسوروار ہے مرد کسوروار ہے میرے اس کے درمیان ایک فاصلہ زندہ رہا ہے کیا بات کہ ساری محبت فاصلے میں اصل میں یہ ہے میرا تھیسز اب یہ ہے کہ محبوبہ سے بیگم بن کر جو آوازاریاں شروع ہوتی ہیں بیگم سے محبوبہ بنا جائے تو وہ سارے مسائل حال ہوتی لیجے جناب یہ ہے ان کا مقدمہ کس قسم کے آوازاریاں کی کی رنگ و خادتے نے اب یہ محبوبہ بیوی بننے کے بعد سجن یار چھوڑا دے پچھلے پیار بلا دکھنے بینن تک خواد ترس کوئی ہن کھا نہیں بے گا قدی تپکے جا خواد آوازاریاں جاں بے گا دوستوں سے ملنے پہ بہت پرابلم کیوں ہوتی ہے دوستوں سے ملنے پہ پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ دوستوں سے مل کر ہمیں بھول جاتے ہیں اچھا جے تو ایک بیلنس جب تک میاں اور بیوی کے درمیان میں اور دوسرے رشتوں کے درمیان میں نہ ہو ٹھیک بات ہے تو میرے خیال سے کہ توازن جہاں نہیں ہوگا وہاں تو پھر اس طرح کتنا شادی کے بعد مرد اپنے دوستوں سے مل سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھی اتنا ہے ساری ساری رات بھے کہ انہوں نے نل تاش کھیڑ دا ہے اوٹرا گیم ایک نہیں جتے دا تا کھیڑ دا رہیں گا سیکنڈ کرتا ہوں کہ بیلنس بہت ضروری ہے جی جی رشتوں میں پورے رشتوں میں آپ دیکھیں بعض مرد پورے کامیاب ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بھی بڑے سیٹ ہیں بیگم کو بھی بہت ہے بچے مجھے 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 بہت بڑے موڈل ہیں ہمارے کے یہ جب کیفیت ہوتی ہے ساری ساری رات سانو چھوٹے لارے لا کے بلکل یاران دینر شام منا کے باروں پی کے باروں کھا کے آجا نئے رات لنگا کے کھانا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے جو بچے سارا دن کام کر کے تھک گئی ہے اب اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ میاں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لے ہے نا پھلکل روئے میرے میرے روئے میں پرسوں خیر پکا کے بیٹھ رہی ہیں مکھیاں بیگ ہی ہیں یہ نہیں بیٹھا ہوتے ہیر حضم کرنا بڑا مجھے ہیر مجھے بچتی لگی ہے میں سمجھ گیا کہ میرے بندے نے کی کہنا چاہ رہے ہو اگر پیارنا میرے پوشل لائے 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 تو سمجھ رہے لائے اب دار میرے بندے نے کچھ کہنا دے کوشش کیتے تو میں نظمہ نظمہ پاڑ کے ہاتھ چپڑا دے نہیں میں انہوں کوش نہیں کہہ رہے پہلے بڑے مظلوم ہے ایک ویلڈر میں شادی کی جو بیگم زپنی صاحبہ جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کیا اپنے میاں کو اور انہوں نے کہا تو اس پہ مجھے اپنا ایک شیر یاد آیا سونو دروں اوٹریا گوھر نظرہ کان کھول کے سونے میں نے تو سونی کیا لگے انہوں نے موت پہ جاندی پتہ نہیں اور وہ در ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے دراصل آپ نے جس طرح انہیں دفاع کیا ان کا تو اس پہ مجھے کھیل یاد آیا کہ ستم میں اس کے سہیلیوں سے چھپا رہی ہوں کسی نے اس کو برا کہا تو برا لگے گا ہاں بکر کیا کسی آپ میں پاہ میں یہ دیا بکھی ہیں چھو ٹھڑے مارا میں کوئی اعتراض نہیں ہوں گا لیکن اگر کوئی یہ دیا دیکھے ان کو برا پا لگا بھی تو میں نے ذرا چنگا نہیں لگا سن لے نا تسی بھی اپنا جی جی کھولی پینٹ آلے ہو تو اڈی پینٹ سردیاں گرمیاں تھلیوں پاہنچے کھولے اس نے مجھے ایک دوبارہ شعر ایک یاد آیا کہ وہ دو شعر میں ساتھ پڑھوں گی کہ ادھور پن کی رفتہ رفتہ یہ تکمیل کرتی ہے محبت زندگی کو حسن میں تبدیل کرتی ہے اور کبھی سوچا بھی ہے تو نے کہ وہ مغرور سی لڑکی کبھی سوچا بھی ہے تو نے کہ وہ مغرور سی لڑکی نہ جانے کیوں تیرے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے ہو ہمارے ہو ایڈا تو نہ رہنا اے راتی موٹر دا پٹہ لتھے تو میں نے کہا باتی پھڑ کے کلو میں کینٹہ باتی پھڑ کے آنچ کر کے کلو تو پٹہ یہ کوئی فیر بھی نہیں چڑے ادھور سوڑو نا دے شیر دے یہ پٹہ تو اتر ہی جائے گا جڑا توسی انہوں پاہا ہے بابا کیا باب کیا باب میرا حال ہے نا توانوں جیڑی نا توان میں باب 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 میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم کسی غیر مرت سے کرو بات کرو کرو بات ادھورو تُو غیرت کھانی ہی تھی ادھورو تُو میرے کلو کھانی ہی تھی ادھور رجب آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے دو سال دو برس میاں سب جاتے ہیں دوستوں میں ہاں بالکل جاتے ہیں کتنی اجازت ہے انہیں پوری اجازت ہے مطلب ویکنڈ پہ ویڈیز میں تو آپ کام کریں چوٹی 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 نہیںا لنندہ یہ تو اینی گوا لگ رہی ہے مجھے وہ تو چول بھی آ پی چھٹ گو ہیں تو کککاہ پھوک بھی مار دی کیا بات یہ میری نکی سالی ہے کھر بڑی کہاں ہوتی ہے زہد بھائی جیسے اب ایک آدمی نوجوان ہے بچے بھی دیکھ رہے ہیں یو دیکھ رہی ہے اب اس کے دوست ہیں شام کو بیٹھتے ہیں گرشپ کرتے ہیں ویکنڈز میں بھی اکھٹے ہیں بیچ میں بھی اکھٹے ہیں اب شادی ہو گئی ہے اب وہ بھی اس کی ایک عادت ہے اور اس کی ایک وہ ہے اب میں مرد کے پونٹے کو اسے بات کر رہا ہوں اب ایک دم سے یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سارے رشتے ختم کر دے اور بالکل آٹھ بجے سات بجے گھر چلا جائے تو اور یہ بھی بات درست ہے کہ بھی ایک نیا نیا انسان آیا ہے آپ کے لیے آیا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے تو آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا ہے اصل میں ہوتا ہے یہ وسیع کہ بیگم جو ہوتی ہے نا یا خاتون جو ہوتی وہ اپنا پورا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا ہے اس کا فیوچر اب اپنے میئے اور اس کے خاندان سے جڑ جاتا ہے میئے وہ وہی کھڑا ہے اسی گھر میں رہتا ہے اس کے دوست بھی وہی ہیں وہ اس سپیس میں زندہ رہنا چاہتا ہے بیگم سمجھتی ہے کہ اب میرا اسی چار دیواری اور اپنے میئے کے ساتھ ہی سارا اور میئے بھی میری طرف پوری توجہ دے یہاں گھر بڑ ہو جاتا ہے بیگم کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی کسی نہ کسی چیز میں بیزی رہے وہ خود بھی کوئی ایسے کریئیٹیو کام کرے اگر اس نے پڑا ہوا تو اس کا فائدہ اٹھائے اور اپنے سہلیوں سے بھی ملے میں ایک واری کریئیٹیو کام کر رہی تھا تو یہ خوصہ کر گیا بس جہاں ساری گھر بڑ ہو بیگم کو کچھ نہ کچھ اپنی بھی پڑی رہنی چاہیے صحیح بات جو ہی وہ فارغ ہوتی ہے جو ہی اس کو لگتا کہ اب کوئی کام نہیں ہے پھر وہ نہ سنڈے دیکھتی ہے نہ منڈے وہ کہتی میرے کمرے کا فرش دلوانے گا ویسے بھی خالی دماغ شیطان کا گھر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میری بہن بچے کی شادی ان کو بلانے یہ وہ پھر مرد نے اپنے کو پروگرام بنایا ہوتے ہیں صحیح توڑے فکر واد باب صاحب تاہیے کہیں نہیں جائیے گا ہمارے صاحب موجود ہیں زائد فخری صاحب محترمہ سائمہ کامران صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں زوردہ بلکم بائز بلکم بائز مہارزیم جوڑ جس میں ایک بات پھر خوش آمدید ہمارے صاحب موجود ہیں معروف شائر دانشور محترم زائد فخری صاحب معروف شائرہ محترمہ سائمہ کامران صاحبہ اور میہ اور بیوی کا جو رشتہ ہے آج بنیائی طور پر ان دانشوروں سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں مرد کہاں کہاں زیادتی کرتا ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے شادی کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ایک دلہن آتی ہے آپ کے بیوی آتی ہے تو اس وقت شاید مرد زیادہ over conscious ہو جاتا ہے کہ ماں ہرٹ نہ ہو میں اگدم سے بیوی کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان کے بیوی کو اگنور کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح میری ماں ہرٹ نہیں ہوگی جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بیوی جو ہے وہ ماں ہی لے کے آئی ہوتی ہے میرے خیال سے اور اگر ساس یہ سمجھ لے کہ جو ایک بچی میرے گھر آئی ہے وہ سب کو چھوڑ کر آئی ہے اور اس کو میں ہی اپنے ہاتھوں سے لے کر آئی ہوں میں اگر آپ سے پوچھوں صبح سے شام تک آپ کیا سمجھتی ہیں ایک عورت کی حیثیت سے کیا روٹین ہونی چاہیے وقت کی تقسیم رشتوں میں کیسے ہو جو آپ سمجھتی ہیں بیوی بھی خوش رہے اور ماں بھی خوش رہے ماں بھی استقام جی جی بالکل میں یہی سمجھتی ہیں مثل صبح سے اگر آپ سمجھتی ہیں صبح سے آپ نے جب بیگم کے ساتھ ناشتہ کر کے آپ نکل رہے ہیں یا بیگم کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں تو اماما کو بھی کہہ دیں کہ اماما آبی آ کے بیٹھ جائیں یا بیگم ان کے پاس ہی ناشتہ لے جائے چلیں دونوں ماں بیٹے بیٹھ کے ناشتہ کر لیں میری ساتھ بیٹھ گیا بہت اچھی بات اب ہم یہاں ریزر روکی یہ ایسا ہوتا ہے نہیں اصل میں یہ ہے کہ مرد کہاں زیادتی کرتا ہے آپ کو پتہ میں دونوں طرف لکھتا ہوں مرد جب شعوری طور پر کوشش کرتا ہے اپنی بیگم کو اپنے حوالے سے بنے ہوئے رشتوں کو قبول کرنے کی احترام کرنے کی خام خواہ کی اب یہ کر لو اب اس کو فون کر لو میری ماں بیٹھی ہے تم کھڑی ہو جاؤ یہ جو باتیں ہیں یہ بیگم یہ سارے محبت کے سوڈے ہیں اچھا بیٹا ہی اچھا شہر ہوتا ہے یہ ویسے میں آپ کو بتا ہوں کہ ماں کا احترام سے بیوی کے احترام تک ٹھیک ہے وہ احترام بھی زندگی گزر جاتی ہے بلکل بلکل سیانے نے کہا تھا کہ جو مرد اپنی بیوی کا کہاں مانتے ہیں سالون زمیر جعفری یا مشتاک یوسفی نے کہا تھا کہ جو مرد اپنی بیوی کا کہاں مانتے ہیں وہ کوئی برا کام نہیں کرتے سن لے سنے آئی سنو در گوھر کارے لیکن وہ کوئی بڑا کام بھی نہیں کرتے سنے تم نے سنے تمہاری وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکے زندگی میں کیا کہ خواب تھے میرے تو تُو پہلا کی کردہ سکر اچھا ایک مند مجھے دیجئے گا انہوں نے ابھی جو بات کی اس پہ آپ کا کیا پوئنٹ اف یو ہے کہ بھی دونوں کھٹے ناشتہ لے کے ماں کے کمرے میں کر لیں یہ سارا آرٹیفیشل ہے اچھا میں نے یہ سمجھ اکرام تو دل میں ہونا چاہیے اور کیونکہ بھی لینا چاہیے کیونکہ اس میں ایک اور بھی چیز ہیں اب وہ اسی کمرے میں کرتا رہے گا تو پھر ادھر سے ایک آباز آئے گی وہ سارے کٹھے لاؤنج میں کریں گا ڈائننگ ٹیبل پہ کریں گا میں وہ نئی نی شادی میں بات کر رہی ہوں میں تو فقر صاحب نئی نی شادی کی بات کر رہی ہوں کہ جب لڑکی جو ہوتی ہے بڑی اچھی بات کیوں لیکن آپ بچیاں مانتی ہیں بات جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارا میڈیا یہ دکھانا شروع کر دے کیونکہ خاتون کے اسے بات میرے خیال میں اس کا بڑا اچھا میسیج جائے گا اگر ان کا فرض نہیں ہے بچیوں کا لیکن اگر کیا ہی اچھا ہو دیکھیں ہمارے ڈرامے جو ہیں ہماری بچیوں پر بہت اثر ڈالتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا میں اگر جیسے فاطمہ صوریہ بجیا کے ڈرامے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں افشاں ہوا کرتا تھا اس میں بہو جب آتی تھی تو وہ سب کو ملانے کی کوشش کیا کرتی تھی اوپر اس کو بہت پریشر ہوتا تھا فپیاں بھی بیٹھیں ہیں تائیاں بھی بیٹھیں ہیں نندے بھی بیٹھیں ہیں لیکن وہ ایک چیز دکھاتے تھے اس میں سازش نہیں ہوتی تھی اس میں بنت ہوتی تھی جوڑ کے رکھنے والی وہیں گھر تو بناتی بہویں گھر ان سے گھر بانتے اب میڈیا میں یہ ہوتا ہے کہ آتے ہی بیگم صاحب نے گھنگٹ اٹھاتے میاں سے یہ کہہ دیا فلانا یہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے میرے کمرے میں یہ نہیں آئے وہ نہیں آئے اب دیکھیں ایک سپیس بھی تو لیکن چاہیے نا اس عورت کے بھی تو ایک گھر ہے ٹھیک ہے وہ ایک سپیس کا اور چیز ہے نا ایک مطلب دھہرے کا آپ شام سے لے رات سے لے کر صبح تک ایک سپیس ہی جا رہی ہے نا اس کے دمیان میں ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ نہیں میں آپ نے دن کے آغاز کی بات کی کی نا اچھا یہ بہت گلا ہوتا ہے کبھی دو میں کمرے چون ہی نکلتے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر ساس اپنا دل کھلا کر لینا ٹھیک ہے تو میرا ایک قطع ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں نے زندگی میری سراسر ایک تباہی ہو گئی اللہ حبی میری سراسر ایک تباہی ہو گئی ہر خوشی کرتاس پہ پھیلی سیاہی ہو گئی واری صدقیں جاتی تھی جو ساس شادی تک میرے واری صدقیں جاتی تھی جو ساس شادی تک میرے دیکھتے ہی دیکھتے سلطان راہی ہو گئی تو وہ جو سلطان راہی اگڑم سے ساس بنتی ہے نا تو وہ حضم نہیں ہوتا نا آپ جوائنٹ فیملی میں بیاء کے آئی تھی میں جناب جوائنٹ فیملی میں ہی بیاء کے آئی تھی اوکے آپ جوائنٹ فیملی میں بیاء کے گئے تھے جب بیگم صاحب آئی تو جوائنٹ فیملی لیکن میری والدہ پھر بہت زیادہ دیر تک رہی نہیں تو آپ کو پتہ ہی یا آپ کی بڑی وہ نظم جو ماں کے اوپر ہے نا میں اداس کر دیتی ہے ابھی تو پروگرام بلکل کسی اور طرف نکل جائے گا جب ہم اس بریک کی طرف جائیں گے تو میری ریکویشت ہوگی اس وقت آپ وہ نظم ضرور اس کے اچھی اشار سنا دیجئے گا آپ جوائنٹ فیملی میں بیاء کے گئی؟ جی آپنا شاہ جی کیا بات ہے کیا سٹائل ہے آپ کا جی 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 میں کہے میرے کل بھی پوچھ لو کیا؟ وہ جو پوچھتے ہیں دے جوائنٹ فیملی میں گئی آپ؟ میں بھی جوائنٹ فیملی میں بیاء کے گئی تھی بعد میں میری فیملی کے سارے جوائنٹ ہلا دیئے یہ دی فیملی پہل نہیں کھڑکی اس ہی مرنے آپ کی اس کے بارے میں ناجف کیا رائے ہے جو گفتگو ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتے ہوں کہ سر جو بات کریں وہ پریکٹیکل بات ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ساز کی بہت زیادہ خدمت اور اس کی حق میں نہیں ہے؟ بلکل ہوں بلکل پیار محبت چاہتے ہیں؟ انہوں نے تو یہی بات کی کہ بھئی؟ نہیں نہیں انہوں نے یہ بات زبردستی کی محبت نہیں ہونے چاہیے کہ کوئی فورس کرے بہو کون ہی خود کہتی کہ چلیں امی کے پاس بیٹھ کرنا بہو نہیں کہتی نا میں نے تو یہی کہنا کہتی ہے کہنے نہیں دیتا مرد اس سے پہلے ہی وہ بول پڑتا ہے صحیح صحیح وہ ٹائم ہی نہیں دیتا اس کو سپیس ہی نہیں دیتا کتنے سال دینے چاہیے اسے آپ کو کہ چاہو کہ دن تو ختم ہونے چاہیے کتنے سال آپ سمجھتے ہیں مرد ہفتہ داس دن بیٹھیں اچھے گھر آپ کی تربیت بیٹھیوں کو یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو تمہارا میاں ہے جو تمہارا ہے باقیوں کو بھی تم نے اپنا بنانا ہے کرتی ہیں بیٹیاں جو بیٹیاں گھر سے سیکھ کر آتی ہیں کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا ہے وہ دل مو لیتی ہیں لیکن کوئی بہت ہی تابدار ہوں دے پہلے دن جو میرا کونڈ چکے ہیں تجھ کونڈ چکے میں نے کہندہ ہم میالے کمرے چلیے میرا چچا ہے میرا چچا ہے ایک تمہیں کچھ بھی کہنا ان کی بات تم نے سن دینا میرا باہت پاگل سا ہے کوئی بات نہیں اس کو گرم پھلکا چاہیے اس کو بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بیٹا آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے سمجھنا ہے پولائٹ رہنا ہے باکہ جو ساس بہو والے چکر اب ختم ہو گئے ہیں بچیاں سب پریویسی چاہتی ہیں ساسوں کو بھی سمجھ آگئی ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے بڑی عزت کرواتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سیپرے سیپرے رہ کے بھی محبتیں زیادہ بڑھتی ہیں اچھا میں بھی بڑی تابدار سا تو میں کہے چلو کوئی گاہ نہیں تیری امی آلے کمرے چلے چلنے ہیں شاہجی جی تو امی آلے کمرے چی گئے ہیں تی امی سوتے تی میں کہے چلیئے انسا ہو جائے یہ کہیں دے نہیں جو رہا تاک امی نے اٹھنگے سنسا ہونا امی نے کوئی بڑے ضروری خواب دیکھنے چھوڑے دے محجود زائد فغری صاحب ہمیں حسد محجود محترمہ سائمہ کامران صاحبہ آپ دیکھ رہے ہیں بنیائی طور پر جو زائد بھائی کی نظم ہے قدید پیکر جانی بیگم اور دوسری جو اس کے جوابی نظم تھی کارنو چھتی آوے بیبا ان نظموں کی روشنی میں ترکیب دیا ہوا پروگرم زبردست آج کا ملکم بھائی ناظرین زبردست میں ایک بار شرح خشام دید ہمیں موجود ہیں زائد فغری صاحب اور سائمہ کامران صاحبہ نجف ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی تو میاں صاحب کتنی دیر تک نہ آئے تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی جو ہم نے تھوڑا سا ڈسائیڈ سا کیا ہو ہے کہ ویک ڈیلز میں کام ہے لیکن ویکنڈز میں ہم نے ایک دوسرے کو سپیس دی ہوئی ہے کہ ہم فرنڈز کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں اپنے پرنڈز کو بھی دے سکتے ہیں اور ایک دن ہم دونوں کا ہوگا جو ہم آپس میں بیٹھیں گے اچھے سسپینڈ کریں گے بہت ساری باتیں کریں گے تو انہی کے ویکنڈ پہ آپ کے ہزبنڈ کہیں بھی چلے ہیں آپ نہیں پوچھتی ہیں نہیں نہیں ڈیفینیٹلی مجھے بتا کے جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے نا بار بار کال کر کے اگلے کو ایرٹیٹ کرنا جو اس کو ٹائم دیا بھی گیا ہے ٹری ٹائم وہ بھی کہے کہ کیا آوازار کی بار بار کال کرنے سے ایرٹیٹ ہوتا ہے ہر کوئی ہوتا ہے ہندہ رہے ہیں ہندہ رہے ہیں ہندہ رہے ہیں میں تو کدھی ویک ڈیس چھے بھی نہیں اجازت دیکھتا اچھا ایک بات بتائیے اگر بیگم کی کال آج آج آئے کسی محفل میں تو یار دوست کیوں مزاق اڑاتے ہیں کہ بھئی تو بیوی تھیلے لگ گیا ہے آگے یہ کال کیا آجائے بیگمات کی کیا کال نہیں آسکتا اسے تو ہر سائلنٹ کیتا ہندہ کیا بات ہے کوئی شوہر سائلنٹ کر سکتا ہے نہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اچھا آپ کی میاں سب سائلنٹ کر دیتے ہیں جی بلکل دنیا ادھر کی ادھر جو ہے وہ سائلنٹ جو ہے نا وہ موڈ ختم ہی نہیں ہوتا اے کریں ہیں سائلنٹ میں آپ پہنچ جاننیاں کوئی سائلنٹ کرنے کی ضرورت نہیں سائلنٹ کرنے میں بات سنڈی نہیں بات سنڈی نہیں کوئی ایسی بات نہیں میں ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار دوست بھی بہت مزاق اڑاتے ہیں یار میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا مشکل کر دیتے ہیں زندگی کہ سارا سفر بیگم سے محبوبہ بننے بیگم میں اتنی ہونی چاہیے قوت کے وہ آپ کی محبوبہ بن جائے یعنی یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک تصور ہے نا بیگم ملاگ ہے اور محبوبہ لگ ہے ایک تو گھر پر رہے روٹی پکانے کے لیے ایک بیگم ہو کہیں پر آنے جانے کے لیے وہی بیگم آپ کے ساتھ جائے بھی وہ وہ آپ کی دوست بھی ہو یہ نظمیں لکھ کے میں نے آپ لوگوں کو تو بہت ستایا ہے لیکن آپ کو پتے ہیں میرے کتنی اندرسٹینڈینگ ہے یہ تیک واری تاش کھیڑ رہے ہیں یہ دے یارنو آگئی بیگم اچھا یہ دے یارنو بیگم آگئی یہ نہیں ہی سی آئی تے میں پہنچ گئی جو نظمیں آپ کی قدید پیکے جانی بیگم سجن یار چھوڑا دیتے ہیں یہ جو نظمیں آپ کی یہ آپ کا بالکل ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ ہے سارا مشاہدہ ہے مزاہ ہوتے مشاہدہ خود ذاتی تجربہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے ذاتی تجربہ کم ہوتا ہے لیکن کیوں لایت ہوتا ہے یہ نظم ذاتی تجربے کی بنیاد پر تنگیدہ شاعری محبوبہ کے گرد گھومتی ہے اور مزاہیہ شاعری منکوہ کے گرد گھومتی ہے شامل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی پانچ چیزوں کا نو بیاحتہ جو جو جوڑے ہیں ان میں سے شہر کو خیال رکھنا چاہیے لڑکی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گی کہ مرد جو ہے سب سے پہلے تو اسے کسی کے سامنے ڈاٹے نہیں سمپت کہ کچھ بھی ہو جائے محفل میں اگر بیٹھے ہوں عورت سے کوئی غلطی ہو گئی ہے دائرے ہو جاتی ہے سب سے غلطی کچھ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا آپ اشارہ کر دو لیکن ڈاٹنا سنپ کرنا یہ محفل میں نہ کریں اگر بی بی نے کھانا اچھا بھی نہیں بنایا تب بھی اس کو شرمندہ نہ کریں کیونکہ اس نے جو بنایا دل سے بنایا آگ کے پاس کریں آپ سیکھی لیں تو کھانا بنایا بندہ یہ جو جملے مارتے ہیں کامران مجھ سے گلا کر چکا یہ جملے مارتے ہیں مجھے کھانا بنانا نہیں آتا اس میں ایک مسئلہ ہے تیسے میں نے دیکھا کچھ جوڑوں کو بھئی کو جوڑے بڑے پیارے شفیق ہمارے دوست مہربان اور وہ کیا کرتے تھے کہ نہیں آیا تو انہوں نے چھوڑ دیا کم کھایا اب اس پر جھگڑا ہے صاحب کہ کم کیوں کھایا اب کیا کرے آدمی میں انہوں کھانا بنا کے بھی دیتا ہے کھانا ٹھیک سی تو میں نے کہنے دا تو ہاں کیا ہوں نہیں نکل رہا بچہ یہ غلط بات ہے دیکھیں وہ گرم گرم روٹی پکانے والا یہ غلط ہے ہاٹ پوٹ کسی لیے بنائیں کسی نے بنائیں کسی وجہ سے بنائیں تو آپ لوگ ہاٹ پوٹ پر رکھیں مایکرو ویب میں خود رکھ کر گرم کر کے بھی کھایا لے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی بات بلکل درست ہے اگر کسی کوئی کھانا اچھا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ اس پر ہوگا لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو کھایا بھی جائے لازمی اگر آپ یہ کہیں کہ کھانا باہر سے منگوا لیتے ہیں اور آگے سے کوئی آپ سے یہ کہے اس کا مطلب ہے میرا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا اب کیا کرے آدمی پھر آپ کہیں کہ نہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کھانا میں کھاؤں گا میں تمہاری پسند کا کھانا مجھے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں یہ کہہ دیا اب عورت نے کہا کہ نہیں میرا کھانا آپ کو پسند نہیں اسی لئے آپ کھانا باہر سے منگا رہے ہیں اب کیا کریں پھر مرد دیکھیں آپ پھر مرد کی بات ہے کہ وہ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں میں ہی تو جا رہا ہوں کہ کیسے ہینڈل کریں وہ ہی تو میں بتا رہی ہوں کہ کیسے ہینڈل کریں اس کو کہیں کہ آگ میں سوچ کے آیا تھا کہ تمہارے لیے میں نے یہ ڈش منگوانی منگوانی یہ تو میں کھاؤں گا کھاؤں گا وہ تمہارے لیے منگوانی اب وہ نہیں کھایا جا رہا ہے وہ نہیں کھائے گا اس کے بعد وہ نہیں کھائے گا وہ شہر نے اپنے بیوی کو فون کیا کہ گرمی بہت ہے ایک ہی ڈش بنانا لیکن اچھی سی بنا لینا بہت مجھے بھوک لگی ہے انہیں کہا میں کی پکانا ہے میرا تو اپنا مو پکا ہے ادھر ٹھیک ہے پھر نان میں لے ہی ہوں اور دوسری بات یہ کہ بیگم کو آپ نے مہینے میں یا ہفتے میں ایک دفعہ باہر لے کے ضرور جانا ہے یہ ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ بیگم ہر وقت ایک جگہ رہ رہ کے آپ کو ایک کوفت کی کیفیت ہو جاتی ہے وہ آپ کو کرنا چاہیے بلکل تسی ٹھیک ہے اپنا شاہ جی ہی 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 تکے جاہاں کی بڑے وہ جی تو اسی ڈیسنٹ ہوئے پہ کیا ٹن لیا آپ نے مسیح آپ کی ٹن کے قربان جاؤں میں اگلی گل کو لگیں ہیں اے باہر لے جان تو مینو گالی آدھ آگئی ہے ایک دن مینو چھے مینے بعد شادی تو چھے مینے بعد سکس منٹس کے بعد can you believe مسیح آپ سے سیکس مونٹس میں نے باہر لے کے گیا ہے میں نے باہر لے کے گیا ہے قبرستان مینو نے کہا میرے پھوپے دیں کبرتے دعا کر بتانا نہیں ہوتا کہ رشتے دار کہاں کہاں ہیں یہاں بھی رہتے ہیں رشتہ دار تیسری بات یہ کہ بیگم کو ایک توفہ ضرور دے مہینے میں ایک توفہ ایک توفہ ضرور دے چاہے کچھ بھی دے دے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت زیادہ کوئی سونے زیورات میں لات دے پہلا کیا بلکہ ڈانٹے نہیں کسی کے سامنے درست کھانے کی تعلیف کریں کھانا اگر پسند نہ آئے تو باہر سے مبائے تیسرا یہ کہ بیگم کو ایک توفہ ضرور دے بھلے میں سیریز بات کروں بھلے کوئی چھوٹا سا کوکوئی دے دے مگر لازمی چوتھا یہ کہ آپ جو ہیں وہ جیسے بیوی سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے سسرال میں بہت زیادہ میل جو لے تو بیوی کے میکے میں بھی جا کر میاں کو مو پھلا کے نہیں بیٹھا بھلے ٹھیک نہیں کھانا ٹھیک نہیں کھانا ٹھیک نہیں وہ نہیں فلانے کو پوچھ لیا مجھے نہیں پوچھا یہ چیز ہے بیوی اس میں یہ والی آتے بہت ہے بہت ہے مینوں کہیں دونہ آلے پاسے کیوں بھائے پانچوہ یہ کہ بیوی چاہتی ہے کہ جیسے وہ مطلب سب کی کیر کرتا ہے میاں اگر وہ آ کے پوچھ لے اگر بیگم سے تمہاری ٹھیک ہے اگر وہ موڈ اس کا آف نظر آ رہا ہے آف نظر آ رہا ہے اس کا تو میرے خیال سے کہ اس کو کو اگنور کرنے کی وجہ بھی کھانا لے کے آہ کھاتے ہیں یہ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو سمجھے کوئی پیر کوٹ لے ہوئے اس کی کوئی پرابلم ہو سکتی ہیں اس کا فیس ریڈنگ ایٹلیس اس کو فیس ریڈنگ آنی چاہیے اپنی بیگم کی کہ وہ سمجھ جائے بین کہے بھی جو بات سمجھی جاتے ہیں اس کی بڑی ورث ہوتی ہے یہ بات صحیح کہ نہیں مگر یہ میٹا فیزیکل قسم کی چیز ہے فیس ریڈنگ کیسے باز بازوں نہیں کر پاتے تو پھر تو پھر اس کے مطلب صبحوں میں کوئی نہ کوئی تو ایسے ڈیفرنس آئے گا نا کہ وہ سکتے اس نے سلام نہ کیا آتے ہو سکتے وہ مسکرائی نہ ہو تو وہ جب سلام نہ کرے اور یعنی کہ خفا لگے خفا لگے تو آپ بجائے اس کے غصہ کریں آپ اس سے پوچھیں کہ کیا ہوا ہے ہماری طبی ہے ٹھیک ہے یا اگنور کریں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں نہیں تو سائمہ جیسے بی بی بھی تو فیس ریڈنگ کر لیتی ہے نا ہاں ہاں جدو میں دی فیس ریڈنگ کرنی ہاں تیہ دے یونٹ ڈگے ناظرین 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 stay with us stay with us چھوٹے دے ایک بات ہم ساتھیں یہ پانچ جو پوائنٹس ہیں پانچ جو کہا ایک اچھی شادی کے خواتین کی طرف سے جو ہونے چاہیئے وہ سائمہ صاحبہ نے بیان کیے اور اور میرے خیال میں اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے سب کو اس کا خیال کرنے کی کوشی کرنی چاہیئے جب واپس آئیں گے تو زائد بھائی سے پوچھیں گے کہ میل پوائنٹ ایفیو سے مردوں کے پوائنٹ ایفیو سے کونسی ایسی پانچ چیزیں ہیں جو خواتین بھی اگر کر سکیں آہ یا ان تک پہنچ جائیں کہ بھئی یہ چاہتے ہیں زائد فخری صاحب ہم 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 چھوئے جب ایک겼ہ بھائی اور لیے میں یہ چاہتے ہیں میز وقت ایفیو St had řیز جو ریکل بنجل پخبری کھائیں ناغین پخبری بھائی اور مہدلون ساتھ بی بی کے تعلقات ہیں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کوئی کرویو کر لیتے ہیں اسلامہ کامران صاحبہ نے کہا کہ پانچ چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے شادی کے بعد شادی شدہ جوڑوں کو جو پرانے بھی ہو گئے ان کو بھی ہمیشہ ایک تو یہ بی 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 کو کبھی کسی کے سامنے چاہے کچھ ہو جائے وہ نہیں رہنے بلکل درست بات ہے دوسرا یہ کہ کھانا کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کی برائی نہیں کریں آپ باہر سے منگوال ہیں جو بھی اس کی برائی آپ کو نہیں کرنی ہے تیسرا یہ ہے کہ ہفتے میں ورنہ مہینے میں کم از کم یا دو ہفتے میں ایک آت بار ضرور دونوں باہر جائیں اور گھومیں پھریں تھوڑا سا اکیلے وقت سپ کریں چوتھا یہ کہ بھلے چھوٹی ہی کوئی چیز نہ ہو مگر مہینے میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی تحفہ جو ہے وہ ضرور دیں اور پانچواں یہ کہ مرد کو فیس ویڈنگ آنی چاہیے فوراں پتہ لگ جائے کہ آج کسی وجہ سے بیوی کا مور جو ہے وہ آف ہے نہ جب ان پانچ شرائط کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بحیثیت خاتون آپ کیا سمجھتی کہ ہاں بھئی یہ ہر شوہر کو کرنی چاہیے چیزیں پارشلی اگری کرتی ہوں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کس کے سصے سے اگری کرتی ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں میں یہ سمجھتی ہوں رشتہ بہت نازک ہے اور اس رشتے میں کبھی بھی ٹرمز این کنڈیشنز نہیں لگانی چاہیے کہ اس رشتے میں مجھے اب یہ چاہیے یہ ہونا چاہیے اس مہینے اگلے مہینے یہ مجھے مجھے کہ کیا یاد آگیا ہمارا دوست ہے عظر خراہ کیا اچھا شائر ہے وہ اور ان کا شیر یاد آگیا تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول کہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے مگر اگر یہ میل پوائنٹ پہ کھلیا کنڈیشنز نہیں کیونکہ ایک ہلپنگ ہے یہ تو خواتین کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہمارا کیا قصور ہے اختلاف نہیں یہ دونوں آپس میں لٹ پڑی ہیں آپ جی بتائیں وہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ وہ کہہ رہی ہیں آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہونا نہیں شرطیں بہت لگا رہے ہیں شرائط میں نے نہیں کہا تھا گائیڈنس میں نے کہا تھا کیوگی دنسے کی ... بس یہ بات سمجھ لے جب میں کہوں ہاں weiß تو یہ کہہ هاں Prompt میں کہوں نہ تو یہ کہہ نہ میں کہوں ہاں اب بھال رہی ہے یہ تو کبھی بھال رہی ہے میں کہوں ہاں بجی یہ تو کبھی بچی کس پوائنٹ سے آپ اگری کرتی ہیں کس سے اگر جواب تک پہنچ جو تو اگری کرتا ہوں بلکل سو فیصد اس میں ویریشن ہو سکتی ہے جیسے مہینے میں ہفتے میں نہ صحیح دو مہینے میں ہفتے میں نہ صحیح تین مہینے میں کوئی نہ کوئی چیزیں اگری اس لیے کہتے ہیں تو سمی کہا جانا ہے اس لیے کہ یہ بات درست ہے یہ محبت کے رشتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے رشتے ہیں اب ہم نے خاتون کا ایک پوائنٹر فیو جو ہے وہ سامنے آیا واضح طور پر سامنے آیا ان چیزوں کا مرد کو خیال رکھنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کیا چاہتا ہے مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک گوشہ افیت ایک کونہ ایسا ملے بیگم کا اس کی مسکراہت چاہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اوہی بھی اس کے اس کے باہر بہت سٹریس بہت ہے ہے اس کی پریشانی ہے مرد لیلا ہے نکھونا چاہیے مرد لیلا ہے نکھونا چاہیے مرد لیلا ہے نکھونا چاہیے یہ گوشہ افیت اکتا ہے اس کو بیگم ہی دے سکتے ہیں نکھونا سکتے ہیں پھر تسا نظم لکھنی ہے کدید نکھوں کڑ نہیں پھینے آج کا مقابلہ خواتین جیت گئی جیت گئی بھئی اور مرضے کی بات ہے کہ مردوں کی وقالت کے باعث جیت گئی اور مردوں کے روپ میں جیت گئی میں بھی نی کی بات کو شیکن کر رہا ہوں ٹھیک ہے مگر گوشہ آفیت چاہیے گوشہ آفیت سے کیا بڑا ہے ٹھیک ہے سکون اچھا اب ان کا پوائنٹ ایف ہوئی ہے میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو میں اسے جھوٹ بھی بولوں وہ مجھ سے ساتھی ہو یہ مرد کی فطرت ہے اب دیکھیں اب آج کی عورتی کہتی کہ میں کیوں تمہارے مزاج کے سب موسموں کے ساتھی ہوں تم بہت سارے مسائل سے اب اسی ایس بات ہو رہی ہے تم بہت سارے مسائل سے نبڑ کے آئے ہو باہر ٹھیک ہے تمہیں پیمنٹ نہیں ملی ٹھیک ہے بوس نے دانڈ دیا ٹھیک ہے بہت گرمی تھی اسی چلا گیا تھا اور تم سفر کر کے آئے وہ بات اپنی جگہ درست ہے مگر میں نے بھی دو گھنٹے چولے کے آگے گزارے ہیں میں نے بھی تمہارے گھر میں بہت سارے مسائل فیس کیے ہیں میں نے بھی بچوں کو تیار کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آئی ہے بچہ روتا رہا ہے اسے چپ کر آیا ہے تو میں ہی تمہارا مسکراتے ہوئے تم بھی تو اپنی پریشانیاں چھوڑ کے مجھے مسکراتے ہوئے اسلام علیکم کیا سکتے ہیں جو پانچ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں جب یہ مرد کر لیتا ہے تو مرد بھی تو کچھ چاہتا ہے نہیں مگر وہ کر لے تب پہلے تو یہ ہے کہ اس کو کھانا چاہیے سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا کتاب لاکھے کتاب خود دور ہے کھانا پکانا ضروری تو نہیں ہے نہیں کھانا پکانا بہت ضروری ہے مرد بھی بہت اچھا کھانا پکانا بہت درور ہے چتھی نہیں جانتے نہیں تو کوئی آدم دلی ہے در دین میں ہمارک بہت دلیڈا ہے بھالت موضائم اس کو سمجھنا لیکن آپ تو بڑے روایتی قسم کے مردڈھ لے آپ کہہ رئے کہ عورت خانہ نہ بنائے ایک کو بات ہوئی یہاں بات ہے مصل شاہ صاحب میں تو بہت ہی میں یہ کہتا ہوں پانچ باتیں آپ نے کہی اس میں چھٹی بات ایک اور کرنا مرد بھی اسے کبھی کبھی کھانا بنا کے کرنا ان کی پانچوں باتیں بلکل صحیح ہیں مگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کھانا بنانا اسے آنا چاہیے اگر اس کو بھی تو اپنی کمیاں دور کرنے چاہیے سارے تحفہ وہ ہی کیوں دے بیگم بھی اس کو تحفہ دے سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو کھانا بنانا نہیں آتا تو اس کی کمی ہے کمی ہے اس کو سیکھنا چاہیے کیوں آپ سمجھتے ہیں کمی ہے ایک بچی جو ہے وہ کالیج یونیورسٹری سے نکل کے سیدھا آپ کے گھر میں دلند بن کے آپ جا رہے ہیں شیف گلزار کی طرح کا کھانا بنائے آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے وہ کھانا کہاں سکھائے ایک سوال ہے اگر اسے جو نئی بچیاں ہیں فرض کر لیجیے اگر اسے کھانا بنانا نہیں آتا ٹھیک طرح تو لڑکا بھی جو ہے اس کی بھی آمدنی کو سی اوز جیسی تھوڑی ہوتی ہے جو کہ بیس سال بات جا کے ہونے ہیں وہ بھی اسے وہ کچھ شاید بہت سارے لوگ اطلاع میں نہیں دے پاتے جو کچھ آپ بعد میں جا کے دیں اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ سی او ہو جائیں گے کسی کمپنی کے پتر اصل میں دو انہیں دیمانڈز کی ہے نا یہ بہت معمولی دیمانڈز اصل ہونا چاہیے اعتراف اور احترام ٹھیک ہے اعتراف کس نویت کا کہ مرد اپنی بیوی کا اعتراف کرے ٹھیک ہے اس کی خوبیوں کا اعتراف ٹھیک ہے اس کو عزت دے دیلی بنیادوں پہ ہاں رضانہ کرے اچھا یہ بہت تجدید اہد کرے تجدید اہد کرے محبت کرے حمجد صاحب کی نظم تھی دیلی بنیادوں پہ کیا وسیع شاہ صاحب لمحہ ولمحہ کرے لمحہ کرے جیسے وہ شادی سے پہلے کرتا تھا فون پہ بلکل اور کیا سچ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اٹھتا ہوں وہ نماز ہم وہ بھی پڑھتی ہے میں مسجد جاتا ہوں سہر ووک کر کے آکے میں اپنا کریٹیو کام کرتا اس کے بعد میں ساڑھے آٹھ وجہ ناشتہ بناتا ہوں بیگم جگیف چلی جاتی ہے پھر نو وجہ انہیں جگہتا ہوں ہم کٹھے ناشتہ کرتی ابھی انہوں کو پوچھ دیں بیگم ناشتہ بن گیا میں کہتا ہی جی میرے سر تاج مگر کیا زاہد فخری صاحب کا یہ رویہ ابتدا میں بھی تھا ولیمے والے دن سے ہاں میں شروع سے ایسا ہوں اچھا شروع سے ایسا میں دوستی کی ہے محبت کی ہے دوستی کی ہے تبھی تجھے نظمیں بھی لکھی کون لکھنے دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ مرد ہر وقت تجدید کرے اپنے احد کی محبت کی اظہار کرے عورت کو بھی چاہیے کہ ہر وقت جب مرد گھر آئے مسکر آکے ملے بن سمر کے ملے بلکہ لپسٹک لازمی لگائی ہو اے بیک ہو اب بہت سارے لوگ میں تو اپنی بہت بیٹیوں کو بھی کہتا ہوں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ایسا کیوں کریں تمہیں لیے کیوں سمر ہے نہیں اور کس کے لیے سمرنا ہے مرد نو کون سمجھائے میں تین دن لپسٹک لاکے بیٹھی رہی اترا آیا ہی نہیں سانیت اٹھے لارے لاکے یاران دینال شام مناکے باروں پی کے باروں کھا کے آجانے رات لگا کے تجھتے شرما کھاوے بھی با کارنچے پی آئے گا بہت بہت شکریہ عسانت آنان صاحبہ اور جو پانچ دکات آپ نے دنیا آئے میرے خیال میں سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ زائد بھائی اور موضوع ایسا ہے کہ کسی اگلی نشست میں دوبارہ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور میرے خیال میں مرد کا بھی جو پوائنٹ افیو ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس کے فرائض اور حقوق کیا ہونے چاہیے اور اگر آپ نے حقوق کی بات کی فرائض کے بعد بھی میں چاہوں گا اگلی جب ہم نشست کریں وہ آپ کے موہ سے ہی ذرا جائے کہ بھی ایک خاتون کی حصے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو بھی ان چیزوں کا خیال اور آخر میں وہ ماں والی نظم ہے تو وہ بہت اداس کر دیتی ہے مگر بہت ضروری ہے اسی پر پروگرام کرتے ہیں اتام کرتے ہیں جنہ کراموچ یہ آپ کی امی کے لیے بھی اور میری اور سب ماں کے لیے سب ماں کے لیے بلکہ دعا کر جائے گا سلامت رکھیں سب کو سلامت رکھیں آمین جنہ کراموچ ماں نہیں ہندی انا دے ویڑے چھانی کیا بات پتر پا میں جانوی منگن ماما کو لو ناں کیا بات پتر پا میں جانوی منگن ماما کو لو ناں نہیں ہندی جے کر ماما ہانا کھن رب بلو وی ہانا مکرر مکرر جے کر ماما ہانا کھن رب بلو وی ہانی ہندی کیا بات تیرے اگے رولے نسان ہنتے نظر اتاں نہیں ہندی تیرے اگے رولے نسان ہنتے نظر اتاں نہیں ہندی جنا دی جنت رس جانی ہے انا نکتے وی تھاں نہیں ہندی جے کدرے میں سفرے جاما او دی شکل پرانی ہندی واج اندیے فخری پتر پر او آپ اگاں نہیں ہندی جنا کر ہاں بچوں ماں نہیں ہندی اونا دے بیڑے چاند واج واج اور ناظرین اسی نوٹ پر پروگرام کا اختدام کرتے ہیں مگر جو شوہر کی ماں ہے اس کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہے ایسی ہوتی ہو شوہر کیلئے تو ہوتی ہے مگی ہوئے کیا وہ آگے نہیں آگے نہیں تو بہت سکھو سانسیں جو ہیں بلکل ساہمان جی کتنی خوش ہوئے ساہمان یا میرے مولا حافرین یہ تا آج کا زبردست اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا میرے دونوں شاعر اور دانش پر دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ ازلوں سے چلے آرہے ایک مسئلہ پر گھتگو کی انہوں نے اس پر روشنی ڈالی بہت بہت شکریہ آزاد بھئی آپ کی تشریف عبری کا بہت بہت شکریہ ساہمان صاحب آپ کی تشریف عبری کا یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ